یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر حال میں خال کے ساتھ ہوئے میں جناب سپیکر آپ کی وغاز گزار کر آلوں یہ سارے بیٹے ہوئے میں نے اپنے کندے تلے لیا ہوا ہے ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے بڑبینگا چیرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملکی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کے ستر پیست میں جاتا ہوں میری ویڈیو دیکھے کیا خیال ہے میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں اسٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اسٹیج پہ اسٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے جناب سپیکر میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی ایوان پہ بڑا تاکہ ڈالا گیا ہے ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ایسیل سے ایسیل سے نام نکالے گئے ہم ٹٹ پوٹ ٹٹ نہیں جاتے آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئی ہوئے ہماری بہنیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے ساب سے سب سے خط کے ساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ تاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بی کے پی کے سے یہ وہاں ہماری حکومت ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے کیا کر لوگے کیا اس سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے پنجاب میں آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے گیار ایم پی اے کو پن رسیشن کے لیے سسپنٹ کیا ایزا چیرمین میرے اوپر پروشر پڑا ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا بڑی بدتمیزی کی پر میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنے ہم نے ٹیٹ فار ٹیٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپنٹ کرنے آپ نے خدداری کے مقدمے درج کر آتے ہوں نہیں جس پیکر نہیں جناب سپیکر ہم اسٹاپ نہ کیا کریں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی روگوں کو موقع نہیں ملے گا ایمان مضبوط ہو سیاست مضبوط ہو خدا کی دنیا میں اس ملک میں اس سرزمین پہ خدا کیا قانون ہو سالحین حکومت کرے اس کے لیے نکلے ہوئے جناب سپیکر یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے ہمارے دس سمنے جو اس وقت پولیس ٹیشن میں موجود ہیں میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاب سے پولیس کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے اس ہیوان سے ہمیں اٹھا کے میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب سپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر ڈالی ہے اور اس لیے اس ہیوان کا تقدس پامال ہوا ہے جناب سپیکر میں نے آپ کو گز گزارس کر آئے آپ کا سرجن انہارم آئین نے آپ کو سپرٹ سیکرٹریٹ در کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ہیوان کو ہے اس لیجسلیچر کو ہے کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے اس لیے اس کی آپ نے انکواری کرنی ہے اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو ساتھ کچھ شیئر کرنا ہے آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے دس امینے آئیں گے یہاں وہ آپ کو رویدات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس لیے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب اور اس کے امینے سوائے نو دس کے جب تک دس سپٹمبر کی وقوع کا انکواری نہیں ہوتی ہمارا سٹسپیکشن نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاب کے امینے سوائے نو دس کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے باقی کوئی امینے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے نو دس امینے کے یہ ہمارا احتجاج ہے میرے علم میں آیا ہے بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس سٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے تو جناب سپیکر اس کو نہ بول جائیے یہ کاروباری سیاست نہیں کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا ہم سمجھتے ہیں دو میں سے ایک مائنس کرو تو یہ ایک بھی نہیں رہے گا یہ ایک بھی نہیں رہے گا جناب سپیکر خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے ایک قوم کی زلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَحِذَا بَتْوَشْتُمْ بَتْوَشْتُمْ جَبْبَارِينَ جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جببارین کی طرح ظلم کر کے پکڑتے تھے جناب سپیکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا کہ میں نے چار بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا آلِ ابراہیم آلِ نُوح اور آلِ عمران کو اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سپیسپیکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ بنتوڑ سلاب بیجے اور ان کو چنبیریان دی ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے شہور نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلب تھے ناخلب کا مطلب موجودہ پار وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں جناب سپیکر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سشن میں ضرور پروڈیوز کریں یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا یہ منیممیں جو آپ آج کائنڈی مہربانی کر لیں یہ کر دیں اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کے انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لاعمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ شکریہ